بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے فرض کہ اس کے روزے کی ایک بے شمار فضیلت ہے بیشت روزے میں سہری کی بھی فضیلت ہے افطاری کی بھی فضیلت ہے اور اس کے ساتھ آپ تراوی کی بھی فضیلت ہے ایون کے روزے کی بھی فضیلت ہے لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ شگر تو اس میں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر زشان تاہی موجود ہیں جو کہ ایم بی بی ایسی بی جی خان سے ہیں اور اب ایس جنرل فیزیشن کام کر رہی ہیں تو ہم ان کو ویلکم بیک کرتے ہیں اسلام علیکم جی بلکم اسلام شکریہ تینکیو اس سیشن میں مجھے پھلانے کے لیے زشان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا روزے کی حالت ایک شگر کا پیشنٹ ہے کیا اسے روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں جی جی تینکیو ڈاکٹر آدف اچھا یہ ہمارا جو ہے نا سیشن بیسیکلی یہ انفاربیشن یا عام چیزیں جو کہ ایک پیشنٹ کو سمجھنی چاہیے کیونکہ دیکھیں رمضان آرہا ہے ہم بھی ایک مسلم تو ہر بندے کی بہت خواہش وش ہے کہ وہ روزے رکھے تو یہ ایمان کا حصہ بھی ہے تو اسی لیے ہم یہ جا رہے ہیں کہ بیسک انفاربیشنز جو ہیں ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ کو رمضان کے ریگارڈنگ تو وہ ہم پہنچا سکے ہم نے کوشش کی ہے تو اللہ انشاءاللہ ہم اس کو ہر اینگل کو کور کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈاکٹر آدف آپ نے کوششن کیا کہ کیا شوگر کا مریض روزہ رکھ سکتا ہے جی جی بالکل یہ تقریبا مجورٹی جو پیشنٹس ہیں ڈائیبیٹک وہ روزہ رکھ سکتے ہیں جی اچھا ایزشان صاحب یہ بتائیے اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے جن میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے کوئی ایسی حالات جس میں کوئی شوگر کا مریض ہو اور وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو ہاں جی یہ بہت اچھا کوئیسٹن ہے یہ پتہ نہیں ہونا چاہیے عمام کو دیکھیں جو نارمل ایک پیشنٹ ہے نا شوگر کا جو جس کی شوگر جو ہے کنٹرول میں رہتی ہے میڈیسن کے ساتھ یا امسولین کے ساتھ وہ بل کل روزہ رکھ سکتا ہے اسے انشاءاللہ کوئی مسئلہ بیش نہیں آئے گا لیکن آپ نے پوچھا کہ کون نہیں رکھ سکتے تو پھر اس میں تھوڑا سا ہائی رسک کیسز آ جاتے ہیں جیسا کہ ایک ڈیابیٹک پیشنٹ ہے لیکن اس کو ڈیابیٹیز کی کمپلیکیشنز ہیں ساتھ میں اگر دل کا آرزہ ہے شوگر کی وجہ سے گردوں کا مسئلہ ہے جیسے کہ ایڈوانس کیڈنی ڈیزیز ہے اس کے لیے ڈیالیسیز بھی ہے وہ پیشنٹ اچھا ایسے جیسے اگر اس کو ساتھ آنکھوں کا آرزہ لائک ہے اسے شوگر کی وجہ سے ٹھیک ہے تو ایسا بندہ روزہ اس کو نہیں رکھنا چاہیے اچھا سیکنڈ چیز یہ ہے کہ کچھ عورتوں کو حمل کے دوران شوگر ہوا جاتی ہے جسے ہم کیسے کہتے ہیں کہ گیسٹرشیل تو وہ اگر ان کی انکنٹرول رہ رہی ہے یا لازمی اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو حمل کے دوران شوگر ہو رہی ہے اس کو لازمی طور پر پہلے اپنے فیزیشن سے ایسے روزے نہیں رکھنے چاہیے اور ایک کیس ہوتی ہے ٹائپ ون ڈیابیٹیز جو کہ جنگہ ریج میں ہوتی ہے وہ اس کا علاج صرف انکنٹرول رہتی ہے تو وہ بندہ بھی اس کو شوگر روزے نہیں رکھنے چاہیے اچھا دشان صاحب یہ بچائیے گا کہ کچھ مریز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نا وہ کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھنا ہے اور مطلب رمضان سے پہلے آپ ان کو کیا ہدایات کریں ابھی رمضان سکارٹ نہیں ہوا یہ صرف جو اپارٹنٹرول باقی رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کو نا بار بار ہائپوکلائسیمیا ہوتا ہے پہلے اچھا ہائپوکلائسیمیا مطلب شوگر کم ہو جاتی ہے وہ حتیٰ کہ بیوشی ہو جاتی ہے ہسپتال جانا پڑتا ہے اس کو گلوکوز لگوانا پڑتا ہے اگر ایسی ایک پیشنٹ کی ہسٹری ہے تو اس کو کانشیس ہونا چاہیے دروزہ رکھنے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نارمل لائف میں نارمل کھانے کے ساتھ اس کو ہائپوکلائسیمیا کے اٹیکس ہو رہے ہیں تو رمضان میں دوسرا چانس پھر زیادہ بڑھ جائے گا بے کل اچھا اچھا نیکسٹ آپ نے پوچھا کہ رمضان سے پہلے ابھی رمضان سٹارٹنی ہوا جیسے آپ بات کر رہے تھے اور دوسرا یہ پہ پرگننسی کی بھی بات کی لیکن ابھی ان کو کیا ہدایات کرنا چاہے لیکن ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تو آپ ان کو کیا ہدایات کرنا چاہے یہ اس طرح سے ہے جو نارمل جیسے چل رہا ہوتا ہے انسولین ہے یا میڈیسن ہے تو رمضان میں اس کا شہدول تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے امام یہ سمجھتی ہے جیسے ہوتا ہے کہ نارمل پہلے کھا رہے ہیں ویسے ویسے کھاتے رہے ہیں صبح شام اور چلتا رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہے تو یہ کرنا ہوگا کہ ایک ہفتہ پہلے رمضان سے کچھ دن پہلے وہ اپنے جس کیزیشن سے کروا رہے ہیں اپنا ریگلر ون کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس کے پاس جائیں اس میں وہ نیہار مو شگر کھانے کے دو گھنٹے کے بعد شگر اور یہ کروا کہ اپنے فیزیشن سے کنسلٹ کریں اور روزے کے بارے میں کیونکہ فیزیشن پھر اکارڈنگلی اس کی جو میڈیسن ہے یا انسولین ہے اس کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ اس کے لئے ہدایت ہیں کہ ایک تو فیزیشن کو کنسلٹ کریں دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ہفتہ پہلے دس دن پہلے ایک دو روزے رکھ کے پہلے دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کی طبیعت اس کے ساتھ کیسے رہتی ہے اچھا دشان صاحب یہ جو کافی آپ نے کنسلٹ کی بات کی اگر کوئی کافی لوگ یہاں پہ دیکھے جاتے ہیں آپ پڑھوں کو پتہ بھی نیو تک کنسلٹ کرنی نہیں وہ یہ ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم نے بچھلے پریویس سال ہم نے یہ روزے رکھے ہوئے تھے لیکن اگر وہ پھر اگر ایسا نہیں کرتا کنسلٹ بھی نہیں کرتا تو ایک شوگر کا مریض ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ شوگر مجھے ہے تو اس کو پھر کیا خطرات لائے کی ہو سکتے ہیں یہ بہت اہم پویشن ہے کیونکہ اس کا ایک شوگر کے مریض کو پتہ ہونا چاہیے اور پھر وہ روزہ بھی رکھ لیتا ہے کیونکہ پہلے سے پہلے پر روزے رکھ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بس میں روزہ رکھ رہا ہوں پھر بعد میں روزہ رکھ لیتا ہے اس کو پھر خطرات کیا پوشی بھی ہو سکتے ہیں تیسری چیز ہو سکتی ہے کہ شوگر کا پڑھ جانا اس کو ہم کہتے ہیں ہائپرگلیسی تیسری چیز ہوتی ہے خوانی کی شدید کمی یعنی اس کو ہم کہیں گے ڈی ہائیڈریشن ٹھیک ہے تو اب میں تھوڑا سا ان کو ہائپوگلیسی میں ہائپرگلیسی میں ڈی ہائیڈریشن یہ عام زبان میں مطلب ان کو بتا دیں ناظرین کو کہ مطلب ان کی علامات کیا آئیں گی اور کب پیشنٹ کو علیٹ ہو جانا چاہیے کہ مجھے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا طبیعت خواب ہو رہی ہے تو مجھے کنسلٹ کرنا اگنور نہیں کرنا اس میں علامات میں بتا جاتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ جو ہائپرگلیسی میں ہے جو شوگر کم ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس میں علامات کیا آئیں گی اس میں یہ آئے گا کہ سب سے پہلے تو اس کو پسینے زیادہ آئیں گے اس ٹائم ٹھیک ہے کپ کپ آٹ محسوس ہوگی جسم میں ہوتوں کے گرد خاص قسم کے چوبن محسوس ہوگی اس کے علاوہ دل کی تھرکن تیز ہوگی غصہ اور چرچڑا پن یہ ہوگا یہ علامات ہیں شوگر کم ہونے کی ٹھیک ہے اور شوگر زیادہ ہونے کی کیا علامات ہونے کی علامات ہی ہیں اس کو پیاس شدید لگے گی ٹھیک ہے اچھا اس کو چھوٹا پشاب بار بار آئے گا سر میں درد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ چرچڑا پن ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ کبھی کبار پیٹ کے درد کے ساتھ وہ آ سکتا ہے اور ڈی ہیڈریشن میں آپ یہ انوائرنمنٹ بھی میٹر کرتا ہے کہ کبھی گرمی ہے جیسے کہ آپ نے کافی گرمی آگے یہ گرمی اور دوسری چیز کہ وہ فیزیکل ایکٹیوٹی تو نہیں کر رہا ہے اس کی جاب کیا ہے نیچر آف جاب کیا ہے ٹھیک ہے تو ڈی ہیڈریشن میں یہ علامات آئیں گی پانی کی جو شدید کمی ہوگی اس میں جلد کا خوشپونا موں کا خوشپونا اور اگر یہ علامات کسی مریض کو دوران روزہ آتی ہیں تو پھر اس کو لازمی طور پر پہلے شگر چیک کرنی چاہیے اپنی اور پھر کنسلٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر یہ جو کنسلٹ کر رہا ہے لیکن آپ موسٹلی روزہ دار میں ایک رینڈم بلٹ شگر لیویل جیسے ہم کہتے ہیں آر بی ایس سیسٹم کے ساتھ تو پھر جو مریض شگر اس کو پھر کس وقت موتاعت ہو جانا چاہیے کس وقت کنسلٹ ہو جانا چاہیے کہ میری رینڈم بلٹ شگر اتنی ہے اور روزہ کے ساتھ آپ کس طرح اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کب پیشنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کب میری طبیعت خراب ہے اس میں یہ ہے کہ شگر ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ شگر روزہ کے ساتھ چیک کی جا سکتی ہے اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ کب کی جا سکتی ہے وہ کنسلٹنٹ بہتر بتا سکتا ہے اس کا جو ہے فیملی ڈاکٹر بٹ یہ ہے کہ جیسے ایڈوائز دھارمل کی جاتی ہے نا وہ ہے صبح آٹھ بجے ایک بار چیک کریں دوبہر کو بارہ بجے ایک بار چیک کریں اور شام کو چار سے پانچ کے درمیان شام صاحب جیسے آپ بتا رہے ہیں صبح یہ کافی لوگ نا اس چیز میں یہ ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ میں شگر چیک کروں گا کوئی انجیکشن یا انسلین کے کوئی کیسز لگ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا یا اس طرح کی کوئی پرابلمز تو آپ نے یہ ایسے ڈاکٹرز کیا ہے اور ایسے مفتیان کی اس پہ یہاں پہ کیا رہے ہیں کہ کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے یا کچھ ایسے جنے کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میں کچھ نہیں کرواتا حالانکہ وہ پیشنٹ اتنے اس کی شگر ہائی ہوتی ہے یا اتنی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو آپ مفتیان کی یہاں پہ کیا رہے ہیں جی مفتیان کا یہ لوگل جو لوگ ہیں اپنے طور پہ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں مسئلہ ٹھیک ہے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ علماء کا اختلاف رائے پایا جاتا ہے صحیح ہے اس میں اختلاف رائے کچھ لوگ کچھ علماء کچھ مفتیان کرام کہتے ہیں کہ ڈرپ لگوانے سے انجیکشن لگوانے سے یا انسولین لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ کافی لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن میجوریٹی جو گلوکوانگرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بامر مجبوری یہ نہیں ہے کہ ایسے عادت بن جائے اور جاں کے ڈرپ لگوانے سے جب ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو یہ بامر مجبوری یا جان کو خطرہ ہے یہ آپ کو ڈرپ لگنی ہے حتیٰ کہ گلوکوز کی ڈرپ لگنی ہے یا انجیکشن لگنا ہے اور جو جان کو بچانے کے لیے جو انجیکشن ہیں انسولین ہے وہ اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس کو لگنے چاہیے مجبوری ہے تو وہ علماء کرام مجوریٹی یہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اچھا سیکھنٹ چیز یہ تھی کہ آٹھ بجے بارہ بجے اور شام کو چار بجے شگر چیک کر لیں احتیاطاں اس کا شگر چیک کرنے کی اجازت ہے روزے کے ساتھ اور اس ان ٹائموں میں شگر کے کام ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اسے لیے یہ ٹائمیں رکھے گئی ہے اور ساتھ یہ ہے کہ کب کانشیس ہو جائے پیشنٹ کہ اب میری زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر شگر کی بیلیو ستر سے کام آئے ٹھیک ہے ستر سے کام ہو جائے اس کا مطلب آئیپوکلائسیمیوں میں پیشنا جائے آئیپوکلائسیمیوں میں اگلے کچھ ٹائم میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو تاب ستر سے کام آئی ریڈنگ اسے چاہیے کہ وہ اپنے کنسلٹنٹ سے یا فیزیشن سے اسی بقت بغیر دیر کی عرابتہ کرتے ہیں یا فارز کریں اگر نہیں کار سکتے یا پھر روزہ توڑنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر شگر کی بیلیو تین سو سے زیادہ آجائے تین سو سے زیادہ اس کا مطلب ہے پیشنٹ ہائپرگلائسیم ہے تاب بھی اس کو یا فوری طور پر دیکٹر سے رابتہ کریں یا پھر روزہ اسے دورنا پڑے گا اچھا اچھا دیکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ کھانے کی حوالے سے بھی کافی کوسٹن بھی کر رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ آپ سے بھی کلینک پہ آتے ہوں گے کوسٹن ہی ہوتے ہوں گے ہمیں اب رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں کیا کروں سہری کے وقت میری خوراک کیا ہونی چاہیے افتاری کے وقت کیا ہونی چاہیے کیا میری شوگر کا کوئی اوپر نیچے ہوگی خوراک کوئی ایڈجسٹ کیا کروں اس کے بارے میں آپ کیا ہمیں دیار کرنا چاہیے یہ بہت اچھا کوئشن ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایک مریض شوگر کے مریض کو ویسے ہی بالکل غذا میں پرہیز دہجات کرنی چاہیے جیسا کہ پچھلے گیارہ مہینوں میں وہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو سیکنڈ چیز یہ ہے کہ وہ کتنے مقدار میں کیا چیزیں لے سکتے ہیں اور کون سی پراغ میں استعمال کریں سب سے پہلے سہری کی بات کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ دودھ لسی دائی یہ چیزیں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں اچھا یہ ہے کہ چپاتی لے ایک چپاتی اور پراثہ جو ہے وہ اگر گھی والا زیادہ تلہ ہوا نہیں ہوا چاہیے کام گھی والاگر ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں چپاتی زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر یہ بات کریں ہم چائے بغیرہ ہز پہ ضرور پی سکتا ہے ٹھیک ہے افتاری کے اگر بات کریں اس میں ایک سے دو خجور کھا سکتا ہے ایک خجور ویسے کافی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس میں کیا کریں گے افتاری میں ہم تینوں کارپوہیڈریٹس پروٹینز اور پیٹس تینوں چیزوں کا ہم کمبینیشن اس کو دیکھتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک سے دو خجور ایک گلاس دودھ کا پھیکا اور فروٹس پروٹینز کا ہم لیتے ہیں چکن شامل ہو اور کباب شامل ہو اس طرح کی کوئی چیز پروٹینز اور کارپوہیڈریٹ اور فیٹس یہ ہم اسے ایک پھر بیلس ڈائیٹ دے دیتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ میٹھے مشروع بات سے پریز کریں پکوڑے سمو سے تلی ہوئی چیزیں ان چیزوں سے اجتناب کریں ٹھیک ہے اور چپاتی ایک افطاری میں ایک سہری میں کھا سکتا ہے تو اس کے علاوہ بیٹھے بیٹھے کا بیسے ہی پریز کرنا جیسے کرنا اور رات کو افطاری کے بعد سہری تک تھوڑے تھوڑے وقفے بعد تھوڑا تھوڑا پانی پیتا رہتا کہ اس جسم کو ڈی ہیڈریشن نہ ہو اچھا موسٹلی میرے اتہاتی لوگ کہا وہاں پہ بھی کافی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا لیکن آپ کو بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اکثر آپ پیشنٹ آب ہی رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں جو پہلے جو ڈوز لے رہا تھا جو اس کی میڈیسن اورل تھی جیسے بھی تھی اور انسلین کے انجیکشنز تھے تو وہ یہ مجھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ایڈجسٹ کریں کیا ہم وہی جو ڈوز ہے وہ ایسے ہی رکھیں یا اس کو ڈوز کو اوپر نیچے کرنا چاہیے وہ موسٹلی پوچھ رہے ہوتے ہیں آنکر تو اس کے بارے کیا کہنا چاہیے بلکل اس میں ایک چیز واضح ہے ایک چیز طے ہے کہ ڈوز وہ نہیں رہتی رمضان میں اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے مطلق فیزیشن سے یا پہلے اس کو گئے اسے بنوا لیں اور روزے کے دوران سیلی سے پہلے اس میں شوگر چکا لیں کہیں ڈراب تو نہیں ہو رہے اسی نور سے کام تو نہیں جا رہے اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جو ڈوز ایڈجسمنٹ کی بات ہے اس میں یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لئے دو ایگزمپل کوڈ کرتا ہوں یہ ایسا نہیں ہے ہر پیشنٹ اپنے فیزیشن سے ایڈجسٹ کروائے گا خود نہیں کرتی سمجھانے کے لئے کہ ایک دو ایگزمپل کوڈ کرتا ہوں اچھا یہ ہے جو دودھ والی انسولین ہوتی ہے جیسے ہم بک سٹارڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک مریض کو لگنے ہیں ایک دن میں پچاس منٹ ٹھیک ہے ہم اس کی ڈوائیڈ ڈوز ایسے کرتے ہیں دو تیہائی صبح لگتے ہیں ایک تیہائی شام کو لگتے ہیں ٹھیک ہے پچاس یونٹ میں مطلب ہم تیس یونٹ صبح لگائیں گے بیس یونٹ رات کو لگائیں گے ٹھیک ہے جو صبح والی پہلے تھی تیس یونٹ وہ ہم افتاری ٹیم لگائیں گے ایک اور ایگزمپل میں دینا چاہوں گا جیسے کہ جو گھولیاں ہیں فرض کریں کہ جو زیادہ میڈیسن چلتی ہے وہ ہے ایک پیشنٹ کھا رہا ہے گلوپو فیج 500 میلی گرام صبح دوپہر شام کو اچھا وہ ایسا کرے گا کہ دوپہر والی اب ڈوز نہیں کھائے گا کیونکہ رمضان ہے صبح والی جو ہے وہ ہاف کرے گا یعنی کہ سہری ٹیم اڈھائی سو میلی گرام کھائے گا پانچ سو بھی ہاف اور جو صبح والی تھی جتنی ہاف ہوئی وہ شام کو ایڈ ہو گئی یعنی کہ شام کو ویسے پانچ سو کھاتا تھا تو صبح والی اڈھائی سو ایڈ ہوئی یعنی کہ رات کو اب وہ ساڑھے ساتھ سو میلی گرام کھائے گا سہری ٹیم اڈھائی سو میلی گرام کھائے گا افتاری ٹیم ساڑھے ساتھ سو میلی گرام کھائے گا اچھا یہ جو آپ نے بات ابھی کی ہے کہ سہری کے وقت اڈھائی سو گرام ہاف ڈوز کر لیتے ہیں I think so کہ یہ جو خالی پیٹ کھائے جاتی ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو خالی پیٹ کچھ بولیاں تو وہ نہیں کھا سکتے ہیں لیکن دوپہر کو بلکل آپ نے کھگئے ز روز نہیں کھا سکتے لیکن افتاری سے پہلے تو اُس کا روزہ coq اور اس سے سان پھاری کیبہ سامان کھانی ہوتی ہیں تو اوقت پہلے بھی نہیں کھا سکتا کیونکہ If porna cert jurdah اس سے پہلے سے پہلے لیے ہوتی ہیں اور کچھ کھانے کے ساتھ ہوتی ہیں اگر کوئی ایسی کوئی پیشنٹ ایسی میڈیسن کھا رہا ہے جو کہ کھانے سے پہلے کھانی ہے تو سہری سے پہلے تو وہ کھا لے رہا ہے جو افتاری کی ہے وہ پھر اس کو یہ کرنا ہوگا کہ افتاری کے ساتھ لینے ہوگا افتاری کے ساتھ مطلب کوئی پرابن نہیں ہے کھا سکتا ہے افتاری کے ساتھ ٹھیک ہے آجا ڈیکٹر زشان صاحب جی ناظرین آپ نے ابھی ایک بہت ہی انفرمیٹیف سیشن دیکھا اور سنا کے اور آپ کے ایک ڈائیوٹیز کا پیشنٹ اور ابھی رمضان کریم ساتھ ہے اور آپ نے اس میں اپنی خورا کو کیسے ایڈیسٹ کرنا ہے اور آپ نے اپنی جو ڈوز لے رہے ہیں ڈیلی بیسل پہ عدویات کی وہ آپ کتنی لے رہے ہیں اور کس وقت لینی ہوتی ہیں اور کون سی کڈیشن ہیں جس میں آپ نے بیروزہ نہیں رکھنا اور اگر آپ رکھتے ہیں تو کچھ کڈیشن آپ کو ہائپو گلائیسیمیا ہائپر گلائیسیمیا ڈی ہائیڈریشن یہ کافی آپ کو علامات آ سکتی ہیں اور یہاں پہ جو میم ریسک فیکٹرز ہیں آپ یہاں پہ بھی آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کافی انفرمیٹیف سیشن رہا تو میں آپ سے شکر گزار ہوں ڈیکٹر زشان صاحب کے آپ نے ہمیں جائیں کیا جی یہ تھینکیو بہت شکر رہا اور انشاءاللہ ایسے مفید سیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے امشہاللہ امشی اور کہ اللہ حافظ اللہ حافظ